بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابزو یا کنستائین آج القاضر ٹرسٹ کیس کی اڈیالہ جل میں سماعت تھی خان صاحب کا پیغام خان صاحب کی باتیں آپ کے سامنے میں لے کر آیا ہوں خان صاحب نے کیا کیا باتیں کی ہیں کیا کیا کہا ہے کیا کیا میڈیا سے بات کرنے کا کہا ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ وہی ایک پریکٹس جو کی جاتی ہے کہ بکلاہ کو روک لو ہمیں دو گھنٹے روکے رکھا دو گھنٹے میں پہلے کہا کہ تین بکلاہ آجائیں اس سے پہلے دو کہا پہلے ایک کہا صرف کس لیے کہ جو لوگ آ کر میڈیا سے بات کرتے ہیں وہ خاص طور پر ان کے اوپر پابندی لگائی جائے اور ہمارے بھائی انتظار بھائی کو تین دن پہلے ایک کال آئی کہ آپ نے اگر جا کر میڈیا سے بات کرنی ہے تو ہم آپ کا داخلہ بند کر دیں گے تو مجھے بھی یہ کہا گیا کہ آپ کا بھی داخلہ بند اسی وجہ سے کیا جا رہا ہے تو میں نے کہا جی کہ آپ داخلے بند کریں لیکن ہم اب جو ہے نا وہ ایک شیر بھی ہے نا کہ ہم نہ باز آئیں گے محبت سے تو ہم یہ محبت سے باز نہیں آنے والے تو ہم کھڑے رہے اور جو لیڈنگ کونسلس تھے انہوں نے بھی کہا کہ ہم نہیں جاتے تو ان کے انکار کی وجہ سے انہوں نے پھر ہمیں علاو کیا خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ باتیں کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا کیس کا بتا دوں کہ آج القادر ٹرس کیس کی جو سماعت تھی وہ آج آخری جو گواہ ہیں ان کے اوپر پروس اگزیمنیشن ہونا تھا لیکن ہم نے ایک اپلیکیشن نیب اتصاب عطالت کو دی تھی اس اپلیکیشن کے اندر ہم نے یہ صدا کی تھی کہ جو دوزار بائیس کے اندر ایک کیس جو ہے وان نائنٹی میلین پاؤنڈ کے حوالے سے وہ ایک جو اس وقت انکاری ختم کی گئی تھی اس کے جو منٹ سا میٹنگ ہیں یا ڈیٹیلز جو ہیں وہ فیصلے کی وہ ساری آج ہمیں دے دی جائے تاں کہ ہم اس کیس کے اندر اسے استعمال کریں کہ یہ کیس پہلے ہی ختم ہو چکا ہے تو دوبارہ کیوں سٹارٹ کیا گیا لیکن موجود عدالت نے وہ ہماری درخواست خارج کی ہم اسلام آباد آئی کورٹ میں گئے تو آج سیکشن جو 344 ہے اس کے مطابق ہم نے صدا کی کہ اجنڈمنٹ جو ہے وہ عدالت دے کیونکہ اجنڈمنٹ کی پاور جو ہے وہ عدالت کے پاس ہے اور وہ اجنڈمنٹ دے سکتی ہے تو لہٰذا کیونکہ ہم نے اسلام آباد آئی کورٹ سے رجوع کیا ہوا ہے تو جو وہاں سے فیصلہ جب تک نہ آ جائے کیونکہ وہ ڈاکومنٹس ریکارڈ کے اوپر لانا بڑے ضروری ہیں تب تک جو ہے وہ کیس کی سماعت جو ہے آگے پروسیڈ نہ کی جائے ہمیں اجنڈمنٹ دے دی جائے کیونکہ پاکستان کی جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے اس میں میرا خیال میں یہ واحد ایک القادر ٹرس کیس یا خان صاحب کے کیسز ہوں گے جو ڈے ٹو ڈے ہیرنگ کیوں پر چل رہے ہیں جہاں پر زرداری کا کیس ہو نواز شریف کا کیس ہو وہ ڈے ٹو ڈے ہیرنگ نہیں ان کی ہوتی کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے وہ لادلے ہیں اور لادلہ ہونے کی وجہ سے ان کی کیسز جو ہیں وہ دو دو مہینے کی ڈیٹیں ہوتی ہیں لیکن ٹارگٹ خان صاحب کو کیا جا رہا ہے پوشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے آج خان صاحب نے خاص طور پر بات جو کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں یہ نائٹھ میں ہی کہ حوالے سے کیسز جو ہیں ایک سال کے بعد انہیں نومینیٹ کر رہے ہیں وہ باپردہ خاتون ہیں ان کا کوئی سیاست کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو انہیں کیوں نومینیٹ کیا گیا ہے انہیں کیوں اس کے اندر جو ہے وہ نامزد کیا ہے صرف اور صرف توڑنے کے لیے صرف اور صرف پلٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے وہ کرنے کے لیے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بالکل ڈٹ کے کھڑے ہیں یہ جھوٹے کیسز ہیں انشاءاللہ تعالی وہ جو ہے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اور دے رہے ہیں اور یہ قوم بھی ان کے پیچھے ڈٹ کے کھڑی ہے خان صاحب کو میں یہاں پر وہ ایک پروٹیسٹ ہے وہ آپ کے سامنے ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کو برش وہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ ہمیں برش دیا جائے الیکٹرونک برش وہ اس کیوپر پابندی لگائی ہے اور اسی طرح کی مختلف چیزیں ہیں وہ خان صاحب کو نہیں دی جا رہے ہیں اور یہ بارہ خان صاحب انہیں کہہ چکے ہیں اور آگے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فیصلہ بھی ہونا ہے باقی ہے تو فیصلہ ہوگا تو اس کے بعد یہ سارا کیا جائے گا تو یہ آپ کے سامنے رکھنی تھی خان صاحب نے قاضی فائزہ کے حوالے سے خان صاحب نے بڑی واضح طور پر قاضی فائزہ صاحب کے حوالے سے بات کی ہے اور انہیں کہا ہے کہ یہ جو دھاندلی ڈاکہ کیا گیا ہے اس کیوپر پردہ ڈالنے کے لیے قاضی صاحب بھی مکمل طور پر معاملت کر رہے ہیں مکمل طور پر وہ ساتھ دے رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ نہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے نہ دھاندلی ڈاکے والی درخواست وہ لگائی جائے نہ کوئی اور فنڈمنٹل رائٹس کے حوالے سے درخواست لگائی جائے اور جہاں پر ٹائبیونل کا مسئلہ ہے یا وہ ڈاکے کیوپر پردہ ڈالنے والی درخواستیں ہیں وہ فوراں جو ہیں وہ لگائی جائے جیسے کہ انیس تاریخ کو لگائی گئے انہوں نے کہا کہ جو اس کے اوپر بھی اثر انداز ہونے کے لیے اس کے اوپر بھی اثر انداز ہونے کے لیے جو ہے قاضی فائزہ صاحب نے ریمارکس دیئے ہیں سپریم کورٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ اثر انداز ہوئے ہیں جب وہاں پر انوائرمنٹ کے حوالے سے ایک کیس لگا ہوا تھا تو قاضی فائزہ صاحب کو ریمارکس ایک میٹ بھائی ایک میٹ بھائی قاضی فائزہ صاحب کو ریمارکس دینے کی کیا ضرورتی ریمارکس ان باتوں کی کیا ضرورتی کیونکہ وہ صرف اور صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ ان اس کیس کیوپر اثر انداز ہو سکے ہیں پھر جرنل فیض جرنل فیض کے حوالے سے خان صاحب نے دوبارہ اپنا موقع دی ہے کیونکہ میڈیا کے دوستوں نے بات کی کہ فیض کے حوالے سے ذرا بتائیے کیونکہ ان کی گرفتاری ہوئی ہے تو سنا ہے باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ کا ٹمپریچر بڑا ہائی ہے تو خان صاحب نے کہا کہ میرا ٹمپریچر ہائی ہوتا تو میں جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست کرتا خان صاحب نے کہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنائے جائے اور انہوں نے کہا ہے کہ بندہ جو کانہ ہوتا ہے اس کا ٹمپریچر آئی ہوتا ہے تو میں تو کوئی ہمارے اندر تو کوئی کانہ ہے ہی نہیں تو لہٰذا آپ جوڈیشل کمیشن بنائے قوم کے سامنے بات آ جائے اگر وہ بھی انوالو تھے تو یہ سامنے معاملہ لے کر آئے اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک گھنٹے کے اندر نو مئی کا کیس ڈیسائیڈ کیا جا سکتا ہے یہ اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ یہ جھوٹے ہیں ان کے پاس ایویڈنس نہیں اور ہمارے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے کوئی ہمیں سہولتکاری مل رہی ہے اور اس وجہ سے کیسز نو مئی کے ڈیلے ہو رہے ہیں نہیں انہوں نے کہا ہے کہ پانچ دنوں کے اندر اگر تین سزائیں دی جا سکتی ہیں اور ڈیٹو ڈیٹو باقی ہیرنگ چل رہی ہے تو آپ لے آئین ایویڈنس کیونکہ ہائی کورٹ میں آپ ایویڈنس نہیں لہا سکے اور ہائی کورٹ نے کہا آپ کے پاس تو ایویڈنس نہیں ہے اسی طرح سے نو مئی کے والے سے خان صاحب کے تین کیسز اسی وجہ سے پڑی ہوئے کہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے ڈیپٹی سپریٹنڈنٹ اڈیالا جیل یہ سوال ہوا تو خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں اس کی گرفتاری جو عمل میں لائی کی بلکہ اگواہ ہے نا جی کیونکہ گرفتاری ہوتی چوبیس گھنٹے کے اندر پیش کرنا ہوتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کوئی زلفی کو مائسیج دینا ہو یا کسی کو بھی مائسیج دینا ہو یا کوئی آرٹیکل بھی میں نے میرا شایع ہونا ہو تو میرے وقلا یہاں پر آتے ہیں اور میں وقلا کے ذریعے وہ مائسیج بھجوا دیتا ہوں یا بھجوا سکتا ہوں مجھے تو کوئی ایشو نہیں ہے زلفی کو بھیجنا ہو یا کوئی اور چیز شایع کروانی ہو تو اس میں کیا ہرڈل ہے اس میں کیا ایشو ہے انہوں کا مائسی paradigm کا کوئی خوص میں نہیں اور یہ ڈالنا کہ کوئی وٹس ایپ کیوں پر جو ہے وہ رابطہ جو ہے وہ کر کے اور انٹرنیشنل اور کوئی اس طرح کی انہوں نے کہا کہ یہ ایک پراپوگنڈا ہے وہ بیسیکل انہوں نے کہا ہے کہ یہ وہ ذنی طور پر ڈسپریٹ ہو چکے ہیں تو اس وجہ سے یہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں پھر کان صاحب نے جو جلسہ ہو رہا ہے بائیس ساری ہم نے جلسے کے حوالے سے بتایا کان صاحب نے قوم کو پھر میسیج بھیجا ہے کہ آپ نے پورے پاکستان سے بلکہ جہاں جہاں پر بھی یہ میسیج میرا سن رہے ہیں کہ آپ نے بربور طریقے سے اسلام آباد جلسے کو کامیاب کرنا ہے بائیس ساری کو جلسہ ہونے جا رہا ہے عدالت نے ہمیں اجازتی ہے انتظامیہ نے خود جا کر ہمیں بھری ہے کہ یہ بائیس ساری کو کر رہے ہیں اور اگر یہ وہاں پر دوبارہ نو سی کینسل کرتے ہیں یہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو ڈنکے کی چوٹ پر اس دفعہ ہر صورت جلسہ ہونے جا رہا ہے اور ہر صورت جلسہ ہوگا کسی صورت یہ جلسہ کینسل کرتے ہیں تو ہمیں روک سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی یہ سمجھے یا سوچے کہ پاکستان طریقہ صاحب اس دفعہ جلسہ ملتبی کر گی یہ ہمارا آئینی حق ہے اور یہ جو روکتے ہیں یہ سوائے سے روکتے ہیں کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی باس کی جائے سوشل میڈیا میں دو چیزیں ایڈ کر کے پھر آپ جو سوال کیے خان صاحب نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو ڈیجیٹل تحشت گرد اور یہ باتیں کی جاری تھی خان صاحب نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا ایک رائے ہے عوام کی رائے اور لوگ جو ہیں وہاں پر ازارے رائے کرتے ہیں اپینین دیتے ہیں تو یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ان کی اوپر کریٹیسائز کی انہوں نے کہا کہ ہمارے دور میں کوئی دکھا دیں کہ سوشل میڈیا انٹرنیٹ کے اوپر کوئی پابندی کی ہو کیونکہ جب بندہ چور نہیں ہوتا تو پھر اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی کیونکہ یہ چور ہیں ڈاکوں ہیں تو کوئی بات کرے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے خان صاحب نے کہا ہے کہ جو توشہ خانہ کیس ہے توشہ خانہ کیس جو ہے یہ پارٹ فور جو سٹارٹ کیا گیا ہے اس کے اندر انعام شاہ کو لائے جا رہا ہے جو دو تنخواہیں لینے کی بئیسوں سے ہم نے نکالا اور ایک ملازم کے بیان کے اوپر پہلے انہوں نے سزا دی اور اب دوبارہ ملازم کو یہ لے کر آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اس کیس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ اپنی ریکارڈ کروائی تھی تو وہ جو اسٹیٹمنٹ ہے اس توشہ خانہ کیس کے اندر اسے آج بدل دیا گیا ہے خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ تو میری اسٹیٹمنٹ ہی نہیں ہے آپ نے بدلی کیسی ہے کیونکہ وہ لکھا لکھایا پرنٹ لے کر آئیو صاحب نے آ کے ہمیں پھڑایا ہے تو خان صاحب نے کہا کہ اس میں تو جو میں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی وہ تو ورڈ سارے کارٹ دی گئے ہیں تو لہٰذا یہ خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو تبدیل کر رہے ہیں تاں کہ جو ہے اپنی مرضی کے مطابق کیس کو چلا کر اور کہیں کہ انہوں نے تو یہ بات کی ہے تو وہ اپنی مرضی سے فیصلہ دینا چاہتے ہیں اور مجھے کیوں نکالا اس کا جواب دے کر اور پھر آپ سے لوں گا میں نے کہا کہ خان صاحب وہ کل ایک نواز شریف نے سٹیٹمنٹ دی اور پوچھ رہا ہے کہ مجھے کیوں نکالا ہے تو خان صاحب نے کہا ہے کہ سب سے پہلے تو وہ یہ بتائے نا کہ تین دفعہ جو اسے لائے گیا ہے وہ بتائے کہ اسے کیوں پہلے لائے گیا تھا کیوں سیلیکٹ کیا گیا تھا اور خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے کیوں نکالے کی جو بات کر رہا ہے اس نے نکالا اس وجہ تھا کیونکہ اس نے کرپشن کی تھی اس نے آج بھی ایون فیل اپارٹمنٹ کی رسیدیں نہیں دی تھی اس نے آج بھی قوم کو حساب نہیں دیا اسی وجہ سے نکالا کیونکہ انٹرنیشنلی دور پس نے کہا کہ کوئی اس میں اسٹیبلشمنٹ کا یا امران خان کا کوئی رول نہیں تھا آپ کی جو جہدادیں باہر بنائی تھیں یہ انٹرنیشنل لیول پر ایک بات چھڑی تھی اور وہاں پر یہ معاملہ اٹھایا گیا تھا کیونکہ دنیا میں جتنے اس طرح کے لوگ جنہوں نے کرپشن کی ہی تھی اور ہیڈن ساری جدادیں پرائی ہی تھی ان کا یہ ذکر ہوا تو وہاں میں آپ کا نام آیا تھا تو آج بھی آپ نہیں دے سکے اور اس وجہ سے آپ کو نکال ایک تو شیر افضل مروت کی دینباب کے بعد صاحب صاحب سے ملکات کو دو ہول گیا تھا اور کچھ بنا رہی ہے کیونکہ دوشیو پیڈیا کے حوالے سے اس کی اوپر قبضی لکھی کہا یہ جا رہا ہے کہ قومی اسلام تھی کہ اداروں کو نریکٹ جو ہے اس میں نشانہ بنائے دیکھیں بات یہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے میں اگر آپ کو بتاؤں تو آپ بھائیوں نے ادھر بات کی تھی کہ شیر افضل مروت ملنا چاہتا ہے آپ سے تو خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے آئے میں بھی ملنا چاہتا ہوں آئے اور اس کے بعد وہ خان صاحب سے ملے انہوں نے اپنے شکوے شکایتیں کی کہ میرے ساتھ مجھے سائیڈ پر کیا گیا ہے میرا جو ہے وہ کسور نہیں تھا اور میرے اوپر جو ہے آپ کے بارے آپ کو غلط گائیڈ کیا جاتا رہا ہے تو خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں میرے پاس یہ بھی لوگ آتے تھے اس کے علاوہ میڈیا جو ہے وہ بھی آ کر باتیں کرتا تھا کہ شیر افضل مروت نے یہ بیان دیا ہے یہ بیان دیا ہے یہ کہا ہے یہ کہا ہے definitely نیوز پیپر کے اندر وہ چیز شپتی تھی تو ہر جگہ پر وہ چیز اجاگر ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں تو لہٰذا یہ ٹائم جو ہے متحد ہونے کا ہے تو انہوں نے گور صاحب کو بھی کہا ہے کہ آپس میں بٹھائیں شبلی صاحب عمر عیوب صاحب یہ سارے آپس میں بیٹھیں بات چیز کریں اور جو ہے افام و تفہیم کے ساتھ معاملہ آگے چڑھیں کیونکہ دشمن جو ہے اس کو ہم نے ٹائم نہیں دینا تو انہوں نے کہا کہ یہ اندرونین لڑائی کا ٹائم نہیں ہے آپ بھی مزید جو ہے کسی قسم کی سٹیٹمنٹ اپنے لوگوں کے بارے میں لیڈرشپ کے بارے میں پارٹی کے والے سے بلکل نہ دیں کانر صاحب نے انہیں سمجھایا ہے کہ آپ جو ہے جو ہے وہ ایک طاقت کہ اگر آپ پکٹھے ہوں گے تو ایک طاقت ہو تو لہٰذا انہوں نے جو ہے ان کو ویلکم کیا ہے بیک کیا ہے اور اب جو ہے زمداریاں جو افیشل انانوسمنٹ کی جائے گی وہ دیفنیٹلی برسل گور صاحب کریں گے کیونکہ میں زمداری ان کی انانوسمنٹ سے پہلے نہیں کر سکتا جو بھی انہوں نے زمداریاں دیں ہیں لیکن دیکھیں یہ ٹائم جو ہے مدحد ہونے کا ہے اور یہ ٹائم جو ہے اس وقت ہی ہے کہ آپ نے آپ کا صرف ایک کاز ہے عمران خان کو باہر لانا ہے برکرز کو باہر لانا ہے رول آف لاؤ جو ہے ملک اندر قائم کرنا ہے آئین کی بلہ دستی جو ہے وہ قائم کرنی ہے اور جو کرپٹ لوگ ہیں جو یہاں پر بٹھائے گئے ہیں ان کو اٹھانا ہے انشاءاللہ دوسرا سوال آپ نے دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے خان صاحب کا بیان ہے اچھا آپ نے یاد کروا دیا کیونکہ یہ تو میں نے باہر میں آکر نوٹ لکھا ہے وہاں پر تو زبانی یاد کیا جاتا ہے تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ملک کو تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہے وہ کس طرح سے لے کر جا رہی ہے کہ ایک جو کرپٹ لوگ تھے انہیں بٹھا دیا گیا دانلی زیادہ الیکشن ہوگا اور اس کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے جو کچھ کیا جا رہا ہے لوگوں کے اوپر جو کریک ڈالن انہوں نے کہا کہ ایک پارٹی کو کہ اوپر کریش کرنے کے لیے ایک پارٹی کو ٹارگٹ کرتے ہوگے آپ ملک کا نقصان کر رہے ہیں تو اس وقت ملک کا سوچیں صرف یہ نہ کہیں کہ یہ پی ٹی آئی کو ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے اس آڑ کے اندر ملک کے اندر لا قانونیت ہے ازر مشوانی کے دونوں بھائیوں کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ انہوں نے اغواہ کیا گیا ہے اسی طرح سے ہمارے اور لوگ جو ہیں وہ اغواہ کیے گئے ہیں سوچل میڈیا کے اغواہ کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ اغواہ کیوں کی جا رہے ہیں کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ آواز بند ہو یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بات نہ کرے تو انہوں نے کہا کہ بات کرنے سے کیوں آپ روک رہے ہیں لہٰذا انہوں نے اس سینس کے اندر بات کی کہ ملک اگر آگے بڑھتے ہوئے آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ملک کے اندر رول آف لاو اور سچائی کے ساتھ کھڑے ہوں تو تب آپ کا ملک آگے جا سکتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا کیوں پر اگر کوئی جو ہے وہ نامعلوم بندہ اغواہ کرے گا بندے کو تو اس کی اوپر اگر کوئی بندہ کہے گا کہ نامعلوم نے کیوں اغواہ کیا یا جزت کو کیوں تریٹ کیا جا رہا ہے یا غائب کر کے کیوں پریس کانفرنس کروائی جا رہی ہیں تو یہ غلط نہیں ہے ہاں کوئی یہ کہے کہ ہماری جو پوج ہے وہ راہ کے ساتھ مل گئی ہے یا جو ہے وہ کسی غیر بیرونی ایجنڈے کیوں پر بات کر رہی ہے یا کوئی اس طرح کی ٹویٹ کرے تو پھر تو آپ کہیں جب اس طرح تو کوئی ٹویٹ نہیں ہے تو اگر اغواہ کریں گے تو پھر ہم بات تو کریں گے میرا بھائی اٹھایا جائے گا تو مجھے درد ہوگا وہ تکلیف ہوگی میں بات کروں گا لیکن آپ اس آر میں کہ یہ کہیں تحشت کرتے ہیں یا یہ کوئی جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں رول اف لاؤ ہماری تو جماعت کا نام میں تحریک انصاف ہے جب جماعت کا یہ نام ہے ہمارا قاضی ہے تو پھر یہ الزام ہے کہ ہم اس طرح اگرگو کر رہے ہیں ہمارا قاضی ہے ہمارا قاضی ہے